یا شہر البرکات یا رمضان رمضان المبارک کے زمین میں آج جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے رابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہوں ہیں حضرت انس سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کل جو آپ کے ساتھ میں نے حدیث شریف شیر کی تھی حضرت ابو حریرہ والی اس کے اندر الفاظ تھے تفتح فیہ ابواب السما آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس روایت میں الفاظ ہے تفتح فیہ ابواب الجنہ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مفہوم ایک ہی ہے ان کا کہ وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں نعمتیں ہیں وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ الْنَارُ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کل والی جو حدیث تھی اس میں الفاظ تھے وَتَغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمُ تو اس میں لفظ جحیم تھا اور اس حدیث میں لفظ نار ہے جہیم سے مراد جہنم ہے اور نار سے مراد دوزخ ہے ہم معنی الفاظ ہے اس میں نار کا ذکر ہے اس سے مراد دوزخ ہے اس میں جہیم کا ذکر تھا کل والی روایت ہے اس سے مراد جہنم ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ اور اس میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جو کل والی روایت تھی اس میں ہم نے پڑھا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ تو مردت کے جو الفاظ کل والی روایت میں تھے جو امام نسائی والی روایت ہے تو مردت الشیاطین سے مراد بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور یہاں پر جو الفاظ ہے اس میں ہے کہ وَتَغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو بڑے شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے اور عام شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے لیکن جکڑ دیا جاتا ہے انہیں ہماری نگاہوں سے اور ان کو ہماری نگاہوں سے ہمیں ان کی نگاہوں سے بلکل بند نہیں کر دیا جاتا اس لیے وہ دلوں میں وسوسیں ڈال سکتے ہیں اب پچھلی جو کل والی روایت تھی اس میں مزید یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس مہینہ رمضان میں رکھی ہے جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سوہو پحروم ہو گیا یہ اس روایت میں تھا اس روایت میں یہ ٹکڑا نہیں ہے بلکہ علاوہ ایک اور بات کی گئی ہے وہ کیا بات ہے وہ بات ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی اگر اس کی اس مغفرت کے مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی اِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِيهِ فَمَتَعْ تو پھر کب ہوگی اس کی بخشش یعنی کہنے سے مطلب ہے کہ اتنی برکتوں اور مغفرت والے مہینے میں بھی کوئی شخص اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو پھر کب بخشوائے گا اور دوسری طرف اس کا یہ مطلب ہے کہ تم محنت کرو کوشش کرو اتنی رحمتیں برکتیں اور مغفرت اللہ کی نازل ہو رہی ہے تم اس سے استفادہ حاصل کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے موسیقی